سر انڈیا الائیب پہلے آپ کو ایک گلدستہ دے رہا ہوں میں چلو لو اور آپ کو ایک گلدستہ دے رہا ہوں میں اور آپ کو ایک گلدستہ دے رہا ہوں اور آپ کو ایک گلاب کا بھول دے رہا ہوں چلو اس کے آدھار پہ کم سے کم آپ لوگوں کے چہرے پہ تھوڑا مسکرات تو آگئی نہیں تو اتنا کروڑ دکھ رہا تھا ابھی آپ کے چہروں پر سر انڈیا الائنس نے کوئی فرق نہیں پڑا کوئی فرق نہیں پڑا واپس چلے گئے بلدہ کوئی پرتکریہ بھی نہیں ہاں بتائیے سر انڈیا الائنس نے پس میڈیا والوں کو بلیک لیسٹ کر دیا ہے کیا کرنا چاہیے دیکھئے جن لوگ کے دل کالے ہوتے ہیں وہی بلیک لیسٹ کا کارے کرتے ہیں یہ جو i.n.d.i.a الائنس ہے اس کو آپ اتر سے دکھشن تک اس کی بھومے کا دیکھو اتر بھارت میں ایک ایسا دل اس انڈیا i.n.i.a الائنس کا بھاگ ہے جو سوچتا ہے کہ کشمیر کو بھارت کا ابھینا اگم بنانا غلط قدم دکھشن بھارت میں ایک ایسا دل اس i.n.d.i.a. الائنس کا گڑبندن میں ہے جس نے سناتن دھرم کو نشٹ کرنے کا خوشنا کر دی راشتر پتہ باپو جس سناتن دھرم کا نروا کر کے اپنے جیونت کے انتیم سانس تک رہے اس سناتن دھرم کو نشٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور باقی گڑبندن کے دل کے مو پہ جیسے ٹیپ کسی نے لگا دیا ہے چپ جو دل اور جو گڑبندن بھارت کی بھومکا اور بھارت کی نیو کو نشٹ کرنے کی بات کرے گی اس گڑبندن کو نشٹ کرنے کا کام بھارت کی ایک سو چالیس کروڑ جنتا کرے گی آپ ہمارے پوروی علاقے میں جاؤ وہاں تشٹ کرن کی گڑبندن کی سرکار چاہے یو پی میں دیکھو بیہار میں دیکھو جب وہ ستہ میں ہوتے تھے ورطمان میں بیہار میں ستہ میں تھے اور جب وہ یو پی میں ستہ میں تھے سماجوادی اور مدیپدیش کی بات کریں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سویم آدھرنیا دگو جے سنگھ جی سب سے بڑے ادھارن ہیں تشٹی کرن کی تو یہ جو گڑبندن کسی کو بلیک لسٹ کرے جس گڑبندن کو دیش کی جنتا ہی بلیک لسٹ کرنے والی ہے سناترین کو لے کر کسی کی بات کریں سناترین کو لے کر کسی کی بات کریں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے موسیقی